اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لائیں ہوں وہ ہے کرسپی فرائی چکن جو کہ بکت ہی جوسی اور ٹینڈر بنتا ہے اور ڈیپ فرائی ہوتا ہے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سے فرائی چکن کے لئے یہ دوکے جی میں نے چکن لیا یہ دوپوتی لسن لیا ہے لسن جو ہے ہم نے ایسے نہیں ڈالنا ہے لسن کو پیس کے اس کا پانی استعمال کرنا ہے یہ کچھ ڈرائی مسالہ ہیں اس میں نمک ہے لال مرچے ہیں چاٹ مسالہ ہے کٹا وزیرہ ہے کٹی ہوئی مرچے ہیں حلدی ہیں اور کالی مرچے ہیں اور بیسن ہیں چلیں جی سب سے پہلے ہم اس کو پیستے ہیں اور اس کا پانی نکالتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کا وارٹر نکلا ہے لسن کا اب یہ سارا اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ ہی یہ سوکھے مسالے ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے تو اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہے ریسٹ دیں اس کو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے مسالہ لگا لیا اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آئل چڑھا دیا کڑائی میں کرسپی فرائیڈ چکن کے لیے یہ گرم ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں چکن ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو چکن بہت ہی اچھے سے مہرینیٹ ہو گیا ہے اور آئل بھی ہمارا گرم ہو گیا اب ہم چکن جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں آئل کے اندر میڈیم فلیم رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی اس لیے کہ چکن جو ہے وہ اندر تک کلچائے اچھا سنگل سنگل پیس ڈالنے ہیں اوور لیپ نہیں کرنا آپ نے مطلب پیس کے اوپر پیس نہیں ڈالنے ہیں یہ دیکھیں جس طرح میں ڈال رہی ہوں بلکل ایسی یہ کیا جی فرینز یہ دیکھیں اتنا زیادہ مزے کا بنے میں نے ٹیسٹ کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنے بس پانچ سات منٹ تک میں رکھنے سات منٹ تک میں رکھنے ہیں بہت کرسپی بہت جوسی اور ٹینڈر چلیں جی نکالتی ہوں تو پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے نکال لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بہت کرسپ بنے آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دیچئے اور اگر میری ریسپیز پسند آرہی ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو تینکیو سو مچ اللہ حافظ قیلی مگنین اگر من قیلی düşاہو ساکچو من канیاز ساتوا